تو ایک طرف ساروجینک منت سے خولیام آرسز کی پیروکاری کر رہے ہیں موکھے منتری شیورات سنگھ چوہان تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے خود ان کے گرہ شیطر میں سی ایم کے اندیکی سے لوگ ناراض ہیں ان کے پتنی سادنا سنگھ کو تو ایک محلہ نے خوب خریخوٹی سنائی ہے اس پر آگے کیا ہوا ذرا اس ریپورٹ کے ذریعے جانئے ایک طرف شیورات سنگھ چوہان چناوی رت پر سوار ہو کر پورے مدھیا پردیش کو جیتنے نکلے ہیں لیکن دوسری اور ان کے ہی ویدھان سبھا کشیطر بودھنی میں پتنی سادنا سنگھ کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ واقعہ کیمرے میں تب قید ہوا جب سی ایم شیوراج کی پتنی سادنا سنگھ پرچار کے لیے بودھنی کے گاؤں رہٹی پہنچی تھی یہاں پھول برسا کر ان کا سواغت کیا گیا لیکن پھول برساتے برساتے یہ دولاری بھائی نام کی مہلا اچانک شیورات سرکار کی نیتیوں پر برس پڑی سادنا سنگھ نے انہیں شانت کرانے کی کوشش کی لیکن دولاری بھائی نے سادنا سنگھ کو خوب کھری گھوٹی سنائی جس کے بعد سادنا سنگھ کو واپس لوٹنا پڑا سادنا سنگھ نے تو واپس لوٹ کر خود کو فضیحت سے بچا لیا لیکن شیورات سرکار میں منتری دیپک جوشی کے قسمت اتنی اچھی نہیں تھی ہارٹ پپلیا سے چناؤ لڑ رہے دیپک جوشی جب چناؤ پرچار کے لیے کیلود گاؤں پہنچے تب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے ان کی کتنی فضیحت ہونے والی ہے گرامینوں نے منتری جی کو باقاعدہ کرسی دی سممان دیا اور پھر اتمنان سے بیٹھا کر ایک کے بعد ایک ان کے وہ وعدے گنائے جو پشلے پانچ سال سے ادھورے پڑے ہیں بی جے پی چوتھی بار ایم پی کی سطح میں واپسی کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن ایک کے بعد ایک ویروت کی ان تصفیروں کے سامنے آنے کے بعد سمجھنا مشکل نہیں کہ بی جے پی کی جیت کی رہا اس بار آسان نہیں ہونے والی